اسلام علیکم کشمی اسٹوڈیو کے ساتھ میں محکم عزبان حسن دانی اور اس وقت میں موجودوں علی افسر آوان بوائز ہائی سکول ہٹیاں بالا میں سکریاں یہاں پہ والی بال ٹورنمنٹ کا آغاز کر دی گئی اور یہ والی بال ٹورنمنٹ پی ٹی عبدالحمید میموریل والی بال کے نام سے یہاں پہ شروع کیا گیا ہے وزید جاند ہے راجہ رفاقت حسین کی اس ریپورٹ میں بہت شکریہ کشمی اسٹوڈیو آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا یہ پی ٹی عبدالمجید مرہوم والی بال ٹورنمنٹ زلہی سطح پر منقض کیا گیا ہے اس میں زلہ بار کی تقریباً دستی میں حصہ لے رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی عبدالمجید صاحب کا سپورٹس کے ساتھ اور خصوصاً اس ہٹیاں بالا کے لوگوں کے ساتھ کس قدر لگاؤ اور ان کی ایکٹیوٹیز تھی کس طرح ان نے نوجوانوں کے اندر ایک ولولا انگیز جو قیادت پیدا کی اور پھر آپس میں ان کو گیم کے اندر لڑانا اور ایک جذبہ دلوانا یقیناً آپ اس سے بہت خوبی اگاہ ہیں تو ان پی ٹی صاحب کی نام کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی یادگار میں ہم نے یہ ٹورنمنٹ ارگنائز کیا ہے ہمارا پروگرام ہے کہ اس ٹورنمنٹ کے فائنل میچ میں ہم پی ٹی صاحب کے جو رفقائے کار ہیں ان کے شاگردوں میں جو نامی گرامی ہیں ہم ان کو یہاں پہ مدعو کریں اور ایک بار پھر صبح میری اس سکول کے صدر محلم صاحب خواجہ نعیم صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا اور میں نے سمجھا کہ وہ بھی کافی اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہ آج کسی مصوفیت کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہیں انہوں نے یہاں پہ رہنا تھا اور انشاءاللہ فائنل میں بھی وہ یہاں پہ ہوں گے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ یہ ٹورنمنٹ ارگنائز کریں اور آگے جو سکول لیول تک کے جو بچے ہیں ان کو تیار کرنے میں اور سپورٹس کے مقابلے کروانے میں یہ نوجوان اور جو کھلیڑی ہیں وہ مل کر ان کے ساتھ کام کریں گے جناب مسلسل صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اقام بالات کیا کہنا چاہیں گے کہ بہت بڑا یہاں پر جو بواہ گزری ہے جس کے اندر ملک بند ہو گئے تھے اور ایک زلزلہ گزرنے کے بعد ہم لوگ بجھ گئے تھے یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی ہمارے درمیان سے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی حکومت کو اور سپورٹ کے انہداروں کو کہ ہمیں اس علاقے کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک نیا یہ ایوانڈ اور جس طرح جولو کراٹی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی ایکسوسائزیں ہوتی ہیں جس سے جوان فال ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے یہ اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی میں اس لئے مائک لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ وقت حکومت کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے تو جب اس طرح کی ایکٹیوٹیز پازیٹیو ایکٹیوٹیز ہوں گی تو یقینا جو نوجوان ہیں وہ دیگر جو منفی سرگرمی ہیں ان سے دور رہیں گے اور ان کا جو ذین ہے وہ پازیٹیو رہے گا تو یہاں پہ سہولیات کا فقدان زیادہ تر رہتا ہے یہ ہم اپنے جیب سے ہم کسی سے مانگتے تو نہیں ہیں لیکن ہم یہ ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس فقدان رہتا ہے یہ والی بال نیٹ دوسرا چوتھا ہم اپنے جیب سے لے کے تو برحال ہم نے اپنے اصلاف کو یاد رکھنا ہے اپنے ہیروز کو یاد رکھنا ہے تو ہم اس میں کوئی شرم کوئی کسی قسم کی کوئی یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اگر کوئی خرچہ کر دیں تو ہمیں مسئلہ ہے نہیں ہم پھر بھی کھلے دل سے یہ سارے کھلاڑی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والی بال کے ساتھ بہت گہرہ شغف رکھنے والے ہیں اور پی ٹی عبد المجید صاحب کا نام لیں تو آپ کہیں بھی کسی بھی بچے سے پوچھیں تو وہ ان کو بہت انس کے ساتھ اور پیاروں محبت کے ساتھ ان کو یاد کرے گا تو حکومت وقت اگر ان کھیلوں کے میدانوں پر تھوڑی سی فوکس کریں توجہ دے تو یقیناً جو منفی منشیات کا بے درگ استعمال ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو نوجوان نسل بدقسمتی سے اس میں جا رہی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے تو اگر ایسی سرگرمی ہیں جس طرح آپ نے باقی یہاں پر پیٹ صاحب کے ہوتے ہوئے کی طرح طرح کی ایتھلیٹس آپ دیکھتے تھے تو کتنے ناموار لوگ یہاں پر کتنے زورا وار لوگ اپنا لوہا منواتے تھے اپنی صلاحیتوں کا تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پھر بحال ہوں تو یقیناً نوجوانوں کا جو شغف اس طرح بڑے لوگ بارڈر ایڈیا کے لوگ ہیں متنازع علاقہ ہے یہ اور یہاں ہمارے پڑوس میں ایک مقروح ملوخ ہے بھارت جس کے جس کے ساتھ ہمیں ہر وقت ہم گتھوں گتھا رہتے ہیں تو نوجوانوں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو بہتر قسم کے ایوینڈ بن سکتے ہیں یہ سپورٹ کو چاہیے کہ جیرم ویلی کے ان جوانوں کے لیے کم از کم وہ اس طرح فاکس کریں اور ہمارے لیڈران بھی اس چیز کے پر فاکس کریں یہ بچے اپنی جیب سے اپنی منی پاکٹ سے یہ سارا چیزیں خود کرتے ہیں لہذا حکومت اگر اس میں غور کرے گی تو جو منشیات کے اوپر ہم اتنا بڑا سلسلہ چلا رہے ہیں اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کے بجائے اگر یہ سپورٹ کے اوپر ہم کیا جائے تو ہم نوجوانوں کے اس طرف لا سکتے ہیں